برائی پر اچھائی کی جیت کے پرتیق ویجہ دسمی دیسرے کو دھوم دھام سے مناتے ہوئے بجنور میں رامن کے پتلے کے دہن کی تیاری چل لہی تھی لیکن رامن کے وشال کا یہ پتلے کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے اتراج جتا دیا دراصل بجنور میں دہن کے لیے لگائے گئے رامن کے پتلے پر پی ایم موڈی کے سوچ بھارت نسن کی جاگ رکھتا کے لیے بڑے بڑے نارے لکھ دیئے گئے لیکن کچھ لوگوں نے ان ناروں کا یہ حوالہ دے کر اتراج جتایا کہ رامن دہن کے ساتھ پی ایم موڈی کے سوچ بھارت عبیان کو بھی جلا دیا جائے گا جس سے سماج میں ایک گلت سندیش جا سکتا ہے رامن اور میگنات کے پتلوں پر لکھے سوچ بھارت عبیان کے ناروں کو لے کر کچھ لوگوں نے آپکتی کی کہتے ہیں مہامنطریوں جلہ کانگریس کمیٹی بیجنور میں آج جس طرح پردان منطری کی سوچتہ یوجنہ کو انہوں نے داگ دار بنانے کا کام کیا ہے رامن کے اوپر سوچتہ عبیان کو لکھ کر اسے بھی جلانے کا کاریہ کیا ہے یہ بورٹ کسی بھی جگہ لگایا جا سکتا تھا آج اس طرح اس کا دہن کرنے کے بعد ان بی جی بی کے لوگوں نے بہت نین یہ کام کیا ہے ان کے قراب مقدمہ ہونا چاہیے اور مجھے ایک سیر یاد آ رہا ہے یہ جمی بیچ دیں گے یہ گگن بیچ دیں گے یہ کلی بیچ دیں گے یہ چمن بیچ دیں گے کلم کے سپاہی اگر سو گئے تو یہ وطن کے مسیحہ وطن بیچ دیں گے وہی رامنیلہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے جلہ دھکاری سے انومتی لے کر رامن اور میگنات کے پتلوں پر یہ نعرے لکھوائے ہیں پتلوں پر نعرے لکھوانے کا ان کا مقصد سوچ بھارت ابھیان کو لے کر لوگوں میں جاگ رکتہ پیدا کرنا ہے ویوات کے بعد لوگوں کو سانتھ کر آ کر رامن اور میگنات کے پتلے دہن کیے گئے بیجنور سے تسار ورما کی ریپورٹ رامن اور میگنات کے پتلے میں پت کیا ہے مکھے سندکشک کا پتل ہے عدیقس بھی رہا ہوں سکرٹی بھی رہا ہوں مکھے سندکشک کچھ لے چوٹی سوچ بھائے رامن اور میگنات کے ان پر سوچ بھارت ابھیان لکھا گیا کیا میسیج دینا چاہے یہ سوچتہ کے لیے جو دیش میں بیان چلایا جا رہا ہے مانی جلدی کاری مہدیف سیڈیو صاحب اور ایو صاحب تو اس کے لیے جنتہ کو یہ میسیج دینا چاہے گے ہفتے میں یہ گنت آئے گا اس اور اپنا سمیں نہیں کرنے لیکن یہ سامنے جیے کتلے جل جائے گے اس کا مطلب تو یہ ہو جو بودی سرکار کو سپنا ہے وہ نہیں جلے گا یہ میسیج ہے کتلے جلیں گے سپنا نہیں جلے گا بہت ساری چیزوں سے لیکن یہ آج کا مکہ آگرسن ہے ہر آدمی اسی کو دیکھنے آیا ہے اس لئے میسیج ان پر لکھائے گیا راملیلہ میں کتھا بیاس کے روپ میں سمجھا کر کتھا کرتا ہوں یہاں پر کتلے کتلے لگائے گئے ہیں چاہ سے لکھا گئے ہیں یہاں پر پردوں میں سامنے جی کے روپ سے جو سوچتہ کا گابیان ہے اور ہرے پیڑے لگانا ہے اور سب یہ منوسیوں کو صحیح روپ میں چلنا ہے اور انہوں نے صحیح دیشہ مل سکے اس برکار کی باتوں کا عدیق تر یہاں پر پرچار کیا جا رہا ہے مہلے کے مادیم سے سماج کو بھی کچھ ہتھکاری باتیں مل سکیں وہ بھی اچھے بیوہار پر چل سکیں کچھ بالبچے پریوار سیکھ سکیں دسارے کے ساتھ سے یہ چیزیں بھی دینا جروری پڑ گیا ہے پتلوں پر یہی لکھا گیا ہے کہ سوچتہ کا پوریوں پر دھیان نکھیں پیڑ پودھوں کو بھی ٹھیک پرکار سے رچیں اور پسو پکشیوں آدھی کو بھی ان کا بھی پالن پوٹسن یا کچھ ان کے اور بھی دھیان دینے کی کرپا کریں تاکہ یہ بھی ایک طرح چلانے والے ہیں ان سب کا بھی دھیان نکھنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ گندے کام کرتے ہیں گندہ کھولا آدھی پھینکتے ہیں ان سب کو روکنے کا بھی ہمارا پرمدھر بن جاتا ہے ہاں ہاں پردھان منتری جی مہدے کا دیش کے سوئی مہاپرسوں کا جو سوپنا ہے اور اب اس سمیں بھی ہے رہا ہے وہ سب سوپنا بھی سویکار کرنے کا یہ سمیں آ گیا اور یہ سوپنے کو ہم سب مل کر سارا سمیں سویکار کرے اور پورا کرے تو ساکار ہو سکتا ہے نہیں یہ جلے گا نہیں یہ جب تک ملا ہے تب تک ان سب کا یہ سندیش پبلک پرابت کر لے گی اور ہم بھی یہاں بیٹھ کر کے یہ سندیش دے رہے ہیں اس کے بعد پوتلے گا تو اس کے راک بن جائے کولا بن جائے گا اس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ادھرم پر چلو گے تو تم بھی اسی پرکار سے ایک دن کو بڑی پرسانے پرس کر کے حالکہ مرنا سب کو لیکن دھرگتی ہو کر کے مرنا پڑے گا اس لئے یہ پرتیک اس کا ہے اب آپ کا ابھی تک چینل کبھی بھی کہیں بھی دیش فدیش میں بجنور کی خفرے دیکھنے اور اپنے زلے سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یوٹیوب پر لاغن کریے ابھی تک چینل کو سرچ کر سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے اپنے زلے کی خبروں کے ساتھ